بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے ہم راتھمیٹک سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو راتھمیٹک میں ہمارے پاس اگر دو بٹ ہیں تو ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ہاف ایڈر کا سرکٹ اس میں یوز ہوتا ہے تو ہاف ایڈر سرکٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاف ایڈر سرکٹ جو ہے وہ کس طرح ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں ہاف ایڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو بٹ اگر آپ اس میں ایڈ ہوں تو وہ اس کو ہاف ایڈر کہتے ہیں تو میرے پاس اگر ایک x نمبر ہے اور ایک y ہے ان دونوں کو میں ایڈ کرتا ہوں میرے پاس sum اور carry جنریٹ ہوگی تو یہاں سے اگر x y دو نمبر ہیں تو اس میں definitely چار possibilities ہیں یا دونوں zero ہو سکتے ہیں یا یہ zero one one zero اور one one اب اس میں اگر ایک بٹ zero ہے یہ بھی zero ہے zero میں zero کر ایڈ ہوگا تو اس کا sum بھی zero آئے گا carry بھی zero آئے گی اور zero میں اگر one ایڈ کریں گے تو sum one carry zero one plus zero sum one carry zero one plus one تو one plus one میں ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ two ہو گیا تو two کو جب ہم convert کریں گے تو وہ zero one ہوگا تو sum کی جگہ zero لکھیں گے اور one آگے carry forward ہوگی جیسے ہم نے simple arithmetic میں addition کے لئے کیا تھا تو اب یہاں پر اس کو ہم algebraic expression بنانا ہے اس کا تو boolean algebra بھی اس کے لئے use کر سکتے ہیں k map سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو boolean algebra اور k map دونوں سے بتاؤں گا تو اس میں ہمارے پاس x اور y دو possibilities ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ simple ہمارے پاس k map اس کا بنے گا اگر آپ k map بنانا چاہیں تو اس طرح یہ box ہمارے پاس آجے گا تو یہاں ہمارے پاس اس طرف x ہے اور اس طرف ہم اگر y لے لیں یا اس طرف ہم y لے لیتے ہیں اور ادھر ہم x لے لیتے ہیں order y جس کو x y تو x کی value یہاں پر x ہمارے پاس bar آجے گا ادھر x as it is اور اسی طرح یہ y bar ہے and y as it is تو پہلے دونوں کا bar ہے تو یہ 0 ہے ہمارے پاس first term اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہاں پر یہ 0 1 2 3 تو اس طرح ہم اس کو mention کر سکتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس 0 آجے گا next میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ x 0 ہے bar کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت 0 ہے اور یہ as it is ہے تو یہ 1 consider ہوگا اسی طرح یہ 1 0 2 consider ہوگا اور یہ 3 تو value fill up کرنی ہوتی ہیں تو یہاں سے اس میں ہمارے پاس common کچھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ first term 0 ہے اس کے بعد پھر یہ 1 ہے اس کے بعد پھر 2 پہ 1 ہے اور یہاں پر 0 ہے تو اس میں ہم perpendicular مطلب horizontal اور vertical pair جہاں وہ بنا سکتے ہیں diagonal pair k map میں نہیں بنا سکتے تو اس مطلب ہے کہ یہاں سے اگر expression ہم sum کا نکال لیں تو یہ میں sum کے لئے بنا رہا تھا تو یہاں سے یہ 2 1 ہے ہمارے پاس تو یہاں جائے گا x complement y plus x y complement تو یہ ہمارے پاس بن گیا carry کے لئے دیکھیں گے تو carry کے لئے یہ last والا 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ 1 ہوگا تو یہاں ہمارے پاس suppose اگر یہ 1 ہے باقی سارے 0 ہوں گے فار carry اب ہم carry کے لئے دیکھ لیتے ہیں سے تو یہ 1 ہوگا جسٹ تو جب یہ 1 ہوگا تو ہمارے پاس carry کا expression x into y آجے گا تو اب اگر آپ اس کو circle بنانا چاہیں تو circle کے لئے very simple کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں x y ہمارے پاس دو input ہیں ایک x input ہے تو x کا یہاں پر simple اور یہ bar کے ساتھ اسی طرح y ہمارے پاس یہ simple اور y with complement تو یہاں سے x complement y ہے تو x آجے گا اور y یہاں سے ہم لیں گے ان دونوں کا and اور اس کے بعد یہاں سے میرے پاس x asities آئے گا اور y کا complement ان دونوں کا and اور add the end ان دونوں کا اور تو یہ expression میرے پاس sum کا generate ہو جائے گا اس کو میں s کہہ دوں گا اسی طرح carry کے لئے کیا کرنا ہے x اور y asities لینے ہیں تو یہ میرے پاس x ہے تو میں یہاں سے x کو ادھر سے pick کر سکتا ہوں یہاں سے pick کر لاتا ہوں اور y کو میں یہاں سے pick کر لاتا ہوں ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے and کرنا ہے تو and کریں گے تو یہ ہمارے پاس carry generate ہو جائے گی تو اس طرح ہم یہ اس کو simple جو ہے وہ algebraic expression کو use کرتے ہوئے اپنا boolean function بنا سکتے ہیں تو اس میں x اور y ہمارے پاس دو input آ جائیں گی اور دو اس میں output generate ہو رہی ہیں اور یہاں logic gates کے طرح یہ handle ہو رہی ہیں ان کے درمے relation جو develop ہو رہا ہے اور relation ہم نے یہاں پر define کر دیا ہے یہ ہمارے پاس carry کا relation تھا اسی طرح یہ relation ہمارے پاس sum کا ہے تو یہ بہت سمپل ہے آپ اس کو implement کر سکتے ہیں کوئی بھی function آجے تو ہم انشاءاللہ اس کو multi sim پر بھی implement کر کے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے مزید جتنے بھی function آتے جائیں گے ان کو implement کریں گے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share کریں جزاک اللہ